موسیقی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صدیق خان ہے معلومی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی عالم ہے مسجد میں امامت کرتے ہیں تو ان کے گھر کی خاتون بے پردہ رہتی ہیں یا بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو اس صورت میں ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اصل میں اس سوال میں دیکھنے والی اور اور کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ امام کے تعلق سے مسئلہ معلوم کریں کہ ان کے گھر کی عورت بے پردہ گھومتی ہے تو اس عورت کے ساتھ امام کا رشتہ بھی بیان کریں کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اس مسئلے کا دار و مدار رشتے کے اوپر ہے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عورت بے پردہ امام کے گھومے تو بھی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے پردہ گھومے اگر گھر کی عورت تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی مگر فقط جذبات میں کام لینا کہ امام کے گھر کی عورت گھومتی ہے تو اس قسم کے سوالوں میں تھوڑا کھلاسہ کرنا چاہیے ابھی ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر سمجھیں آپ کہ کوئی ایک حافظ صاحب ہے وہ سولہ سترہ سال کی ان کی عمر ہے انہوں نے حفظ مکمل کیا اور مسجد میں جو ہے وہ امام بن گئے اب ایسی صورت میں اگر ان کے گھر کی والدہ بے پردہ نکلتی ہیں اور یہ اس سے بیزار بھی ہیں منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتی یہ ان کو چھوٹا سمجھ کے نہیں سنتی تو کیا ایسی صورت میں اس امام کو والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جازت مل جائے گی کیا والدہ کو ڈاٹنے کی جازت مل جائے گی کیا مار کر پردہ کرانے کی جازت مل جائے گی ٹھیک اسی طرح والدہ نہ صحیح ایسے امام کی کوئی بڑی بہن ہے کہ جو رشتے میں بڑی ہیں اور یہ ان کو نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ مار سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جوگر کی خاتونیں وہ ان کی کفالت میں بھی نہیں ہے مطلب امام کی انڈر پرورش سمجھ لیں آپ پرورش میں بھی نہیں ہے اور ان کے ماں تحت بھی نہیں ہے تو ایسی عورت جو جس امام کے تعلق سے اپنے سوال پوچھا ہے کہ وہ اس کے ماں تحت نہ ہو اور وہ اس سے یعنی اس کی بے پردگی سے بیزار بھی ہو اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو لیکن رشتہ ایک ایسا ہو اس کے ساتھ کہ یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو ایسا امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی اس کی مثال وہی جو ابھی میں نے آپ کو دی کہ اگر کوئی امام صاحب ہیں اور ان کی والد اگر بے پردہ نکلتی ہیں اور یہ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق منع بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں مانتی تو اس میں امام پر تو کوئی جرم نہیں آئے گا تو امام کو کیا آپ چاہتے ہیں کیا وہ ہاتھ اٹھائے والدہ پر یا ڈاٹے تو دونوں چیزوں کی اجازت نہیں اب یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ کا ہے کہ وہ جانے انہوں نے اپنی طاقتور منع کر دیا تو ٹھیک ہے تو اس لئے یہ دیکھ لیا کریں کہ جس عورت کے تعلق صاحب سوال کر رہا ہے اس کا رشتہ کیا ہے امام کے ساتھ کہ وہ کتنی سختی کرنے کا حکم ہے جس طرح آپ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ شریعت میں اس کے پیچے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اسی طرح بعض مسائل امام کے آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ شریعت ان کو کتنا اجازت دیتی ہے سختی کرنے کی ہاں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام کی بیوی اور بیٹی بے پردگی کے ساتھ نگلتی ہیں تو اب اس صورت میں کیونکہ امام ان پر سختی کر سکتا ہے شریعت نے حکم دیا ہے اور ضرورت پڑھنے پر مار بھی سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی امام ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے اور یا پھر اس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے اور یہ اس پر راضی بھی ہے منع بھی نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جبکہ یہ اس کے مات تحتوں اور اس کے باوجود بھی یہ ان کو نہ سمجھاتا ہو کیونکہ انڈرسٹوڈے کے بیٹی یا بیوی کے اوپر سختی کی جا سختی ہے تو ایسی صورت میں کرنی چاہیے تو وہاں پر ان کی امامت کا مسئلہ بنے گا لہذا جہاں بھی کبھی بھی امام کے تعلق سے اگر چدار الافتہ میں جائیں یا کسی مفتہ ان اکرام سے معلوم کریں تو اس رشتے کو بھی پورا بیان کر کے صاف مکمل اور امانداری کی صورت سے بیان کرنا چاہیے کہ فلان عورت امام کی والدہ ہے اور وہ پی بردہ گھومتی ہے تو اس کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ جواب میں جو ہے وہ ریایت مل جائے تو اسی لئے ظاہر ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جیئے امام چھوٹا ہوتا ہے اور وہ رشتہ عورت کا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے کہ وہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور ایسی بہت سی صورتیں اب جیسے امام کا والد ہیں کوئی اور وہ جوا کھیلتے ہیں تو اب ایسے امام کے پیچھے نماز کا بھی وہ ہی حکم رہے گا کیونکہ گناہ کرنے والے اس سے بڑے ہیں اور اولاد باپ کی پروریش میں ہوتی ہے باپ اولاد کی پروریش میں کہ باپ جوا کھیلتا ہے اور بیٹا امامت کرتا ہے تو باپ کے جوا کھیلنے کا جرم امام پہ تو نہیں آئے گا یہ تو صرف منع کر سکتا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے جوا کھیلنے سے روک سکتا ہے لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو ایسے امام کے پیچھے بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو جتنا شریعت نے حکم دیا ہے یہ اس کو منع کر دے گا باپ کو سمجھا دے گا کہ یہ گناہ ہے لیکن نہیں مانے گا تو اب اس میں بیٹے کا کیا قصور ہے ظاہر ہے کہ اب وہ بیٹا جو ہے وہ مارنے سے تو رہا شریعت نے اس کو بھی تو اجازت نہیں دی کہ وہ ہاتھ اٹھائے یا کسی یا والد اگر شراب پیتے ہوں اور بیٹا امامت کرتا ہوں مسجد میں تو اب ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کے فلان کا جو ہے باپ شرابی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو وہ باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے جو یہ امام اس کو مار کے سمجھا کے گھر میں بٹھال دے اب باپ ہے تو مارا نہیں جائے گا تو جس طرح آپ کے آگے شریعت ہے دائرہ ہے ویسے ہی اماموں کے آگے بھی مجبوریاں شریعت اور دائرے ہوتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھیں صورتحال مکمل بیان کریں تو آپ کے صورت سوال کے جو دونوں صورتیں وہ میں نے بتا دی کہ اگر بے پردہ گھومنے والی عورت امام کی پرورش میں ہے امام کے انڈرکسٹڈی میں ہے اور جو ہے وہ امام کے ماں تہہ دے پھر بھی نہیں روکتا تو غلطی ہے روکنا چاہیے اگر چھوٹی ہے یعنی رشتے کے اعتبار سے چھوٹی ہے کہ جسے مارا بھی جا سکتا ہے سختی کی جاسب اور اگر رشتے کے اعتبار سے بڑی ہے کہ جو یہ امام اس کو مار بھی نہیں سکتا اور سختی بھی نہیں کر سکتا لیکن غلط سمجھتا ہے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے کہ بھئی میں منع کرتا ہوں وہ نہیں مانتی میں اس میں کیا کروں تو پھر ایسے امام کو شریعت کے اعتبار سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی اسی طرح کسی کے والدیا کوئی بڑا شراب پیتا ہو نماز نہ پڑتا ہو جوان کھیلتا ہو اور ان کے اولاد اس منصف پہ ہو کہ وہ امامت کرتی ہو تو ان بڑے کا جرم ان کی امامت پہ نہیں آئے گا امامت کا تعلق خود امام کے متقی ہونے سے ہے اس کے خاندان کے متقی ہونے سے نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو امام مسلح پہ ہو تو اس کا پورا خاندان پریزگار ہونا چاہیے تب ہی وہ امامت کرے گا ایسا نہیں جو مسلح پہ ہے وہ نماز پڑھانے کا اہل ہو نماز پڑھانے کی اس میں قابلیت ہو صلاحیت ہو اور اپنی طاقتبر گناہوں کو روکتا ہو اپنے گھر میں اور طاقتبر گناہ سے روکنا مطلب اپنے چھوٹوں کو سمجھا دے سختی کر دے اولاد کو سمجھا دے سختی کرے وہاں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن بڑوں پہ تو وہ بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہے تو اس لئے کسی اور کا جرم امام پہ اس طرح سے نہیں آتا تو بے پردگی میں عورت دیکھ لی جائے کہ کیا ریلیشن ہے جو بے پردہ ہو رہی ہے یا بازار میں نکل رہی ہے والدہ ہیں یا بیوی بیٹی ہے بیوی بیٹی ہے اور یہ نہیں روکتا سختی نہیں کرتا اور دھیل دیتا ہے جان بوجھ کے یا زیادہ فکر نہیں کرتا اس چیز کی تو پھر اس کی غلطی ہے پھر ایسوں کو سمجھا دیا جائے ناماننے کی صورت میں ان کے پیچھے پھر نماز نہیں ہوگی اور اگر بڑی ہیں رشتے میں بڑی بہن ہو والدہ ہو خالق حپیوں کہ جن کو یہ مار نہیں سکتا لیکن سمجھا چکا ہے کوئی فائدہ نہیں تو پھر اس امام بیچارے کی کوئی غلطی اس صورت میں نہیں ہوگی پھر بے حسن اللہ علی پرنوار پرنوار بنایا